سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ایک ایسی دعا کے بارے میں جانیں گے جس کی فضیلت میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ جس نے دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں ان کلمے کو پڑھا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کو موت آگئی تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا اور اسی طرح اگر کسی نے دل کے یقین کے ساتھ شام کے کسی حصے میں ان کلمے کو پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کو موت آگئی تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا تو دوستو دعا یہ ہے اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عہدکا وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعَتُ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرْوِ مَا صَنَعَتُ اَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَمِّ فَغْفِرُ لِي اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اس کا ترجمہ اس طرح ہے اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں آپ کے سیوا کوئی معبود نہیں آپ ہی نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں اور بقدر استطاعت آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں میں اپنے کیے ہوئے برے عمل سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور مجھ پر جو آپ کی نعمتیں ہیں ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں لہٰذا مجھے بخش دیجئے کیونکہ گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا تو اس کو کسی بھی دن کے حصے میں صبح یا سام ایک ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے تو جیسے ہی موت آئے گی تو وہ جسوہ سخت جنتیوں میں سے ہوگا دوستو یہ دعا سید الستغفار بھی ہے یہ مغفرت مانگنے کا سب سے بہترین دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ